بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر وافیہ سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین آج میں آپ کو مزیدار سی ایک ڈشمن آنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں جی گائے کی زبان کا سالن تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین کو ککر کو میں نے گرہ ہونے کے لیے رکھتی ہے اور اس میں میں دو کلاسٹس میں پانی ڈال دی ہیں یہ ہرجی گائے کی زبان کا گوشت ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال جاتی ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تین پاؤ ہے اس میں میں لیسن کے جب میں نے پانچ لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا میں نے ادرک کا اور یہ بھی سب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی چائے کی چمچ نمک ہے اور اس کے اندر میں نے دو سے دو میں نے اس میں بادیاں کے پھول کے پیس لیا ہے تین میرے پاس نونگ ہے ایک بڑی لہچی ہے اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا ہے یہ میں نے کھڑے مسائلے میں ڈال لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں ایک پیاز ایک پیاز لیا ہے میں نے میڈیم سائز کا ہے اور اس کو بھی میں کاٹ کے موٹا موٹا ہی کاٹ کے میں سب میں ڈال لیم اس کو میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو بھی میں ڈال دیا ہے اس کو بھی میں نے چاہ ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سب کو چیزہ سے مکس کر دیا ہے میں نے اور اب میں اس کو بند کر کے کھڑ کا ٹکڑ اس کو میں دس منٹ کا پریشر دوں گی اور پھر اس کے پاس ہم اس کو مزید مسائلے ڈال کے اس کو بھول رہتے ہیں اس کو بھول گی اور اس میں مسائلے ڈال کے اس کو بھول لیتے ہیں ڈیرڈ چائے کا چمچ اللہ میں اس میں ڈال رہی ہیں ایک چو کھائی چمچ میرے پاس کھڑ گی ہے یہ چمچ بھول گی ہے ایک چائے کا چمچ کھٹا بھونا ہوا سوکہ دھنیا ہے تو اچھی طرح سے یہ گھر میں کوئی دے کے لئے بھونڈ رہتی ہوں ان کھانے کے چمچ میں اس میں آئل ڈال لے اب ہم ان مساروں کو اچھی طرح سے بھونڈ رہتی ہیں جب تک کہ اس کو آئل الگ نہ ہو جائے تب تک اس کو میں اچھی طرح سے بھونڈ رہتی ہوں دو سبز مرچ میں ہافتے ہی پھونڈ کر اچھے سوڈ رہے ہیں اچھے سوڈ رہے ہیں یہ بچھی کھانا سے بھونڈ رہا جا ہے اب اگر آپ اس کو اسی طرح بھونڈ رہا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے نکال لیں اس کو سرک کریں اور اگر آپ کھڑی تی گریو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو آپ پانچ مرن کے لئے پکا لیں میں تھوڑا فلس کو گریو میں بنا رہی ہوں تو یہ کھڑی ہے اس میں میں ایک کپ پانی ڈالیں اور اب میں اسے پتنے کے لئے رکھتی ہوں ہلکی آج پہ اور اس کی رسطہ ہاں سرک کرتا ہوں اور یہ پیار رہے ہیں گائی کی زبان کا سالن تیار ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ میرے پاس کھٹا ہوا زیرہ اور کالی مرش ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے اس لئے میں اس میں ڈال رہی ہوں تازہ کھٹا ہوا اور یہ میرے کا سبس مرچ اور جھنیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب میں اس پر کرتے ہیں مکس اچھی طرح سے اور چلیں بھی اب اسے ڈشاوٹ کرتے ہیں گائی کی زبان کا سالن تیار ہے بہت مزدار بنا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ ایک نئی رسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے حضر ہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ